جارکھنڈ ویدھان سبھا کا چناف نزدیک ہے چناف کو لے کر بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی پارٹیاں اپنی اپنی رن نیتی بنانے میں جٹ گئی ہیں بی جے پی کو کلی ٹکر دینے کا کانگریس نے دعویٰ کیا ہے کانگریس پرحاب شالی زمینی مددوں کو لے کر جنتہ کے بیچ جا رہی ہے تو اس وقت تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جارکھنڈ کے کانگریس کے ادھاکش ہیں تصویروں میں اور اس بار کانگریس نے کہا ہے کہ وہ زمینی مددوں کو پکڑ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی چاہے ووٹروں کو کتنا بھی ڈسٹریکٹ کرنا چاہے راجعوں کے چناووں میں راسواد کے مددوں کو چھیڑنا چاہے لیکن کانگریس اس بار زمینی مددوں کو پکڑ کر چل رہی ہے مہین پردیش کانگریس ادھاکشہ ڈاکٹر رامیشور ارام سے خاص بات چیت کی ہمارے راچی سمباداتا بریجیش روئے نے جھارکھڑ میں اپنی سیاسی زمین کو مجبوط کرنے کی کوشش میں جھوٹی ہے کانگریس جناکروش ریلی کے مادھیم سے جنتہ کے بیچ میں جا رہی ہے اور جنتہ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ بی جے پی سرکار کے خلاف آخر کتنا آکروش ہے لوگوں میں ہمارے ساتھ کانگریس کے پردیش ستیقش ڈاکٹر رامیشور ارام ہے رامیشور ارام جی آر نائی ٹی وی پر آپ کا بہت سواغت سب سے پہلے جاننا چاہوں گا یہ آکروش کیا کانگریس کو واقعی دھراتل پر دکھائی پڑ رہی ہے پہلے تک آپ کو دھنیواد دوں گا میں دیکھیں پہلا جناکروش ریلی ہماری ہوئی منکہ میں جو سرکار میں ہیں لوگوں میں کتنا آکروش ہیں وہ ہم لوگوں کو بتایا میں نے اور دیکھیں پہلا وہاں پر ہے کہ تھوڑا سا ہم لینا چاہیں گے سمیہ آپ سے کہ وہاں ہاتھی کوریڈور ہاتھی گلیاری بن رہا ہے سو سے زیادہ گاؤں وہاں اجڑیں گے لوگ بھیاتور ہیں کہ کہاں جائیں گے ہم سرکار اس کو کچھ کر نہیں ہے نوٹس خلیف دے دیتی ہے سرکار کی اس گاؤں کو چھوڑنا پڑے گا اسی طرح سے بندل ڈیم بن رہا ہے قریب پندرہ سولہ گاؤں کے لوگ اجڑیں گے وستاپیت ہوں گے ان کو بسانے کا کوئی بے کلبک پرابند سرکار نے نہیں کیا ہے پھر نیترہات فیلڈ فائرنگ رینج بن رہا ہے بننے کو ہے لگوار دو سو چوراسی گاؤں اس میں اجڑیں گے رمشور جی آپ کو ٹوکنا چاہوں گا چونکہ آپ ایک خاص پرٹیکولر جگہ کو انگیت کر رہے ہیں اور وہاں بستاپن کے ایشو ہیں لیکن جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی آئشمان بھارت کی بات ہو یا پھر اجولہ یوجنا کی بات ہو یا سکنیا یوجنا کی بات ہو اس طرح کی بہت ساری لوگوں نے یوجناوں کو جو دھراتل پر اتارا ہے اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہوگا دیکھیں یہ اتارے ہیں لیکن اس لئے میں بتا رہا تھا کہ لوگوں میں آکرو سے ان کو دکھ نہیں رہا ہے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا اسی طرح سے سمجھیں اور جیلوں میں بھی ہیں یہ کچھ بھی کر لیں لیکن جو بنیادی چیز ہے لوگوں کے لیے جمین کے چیز ہے یا کھیتی باری کا ہے ان کو ایڈریس نہیں کیے ہیں پہنس سال میں کیے نہیں ہیں میری بھی شوب کامنا ہے چونکہ ہمارے پراجاتان تریک ڈھانچے میں اگر بپکش مجبوط ہوتا ہے تو ستہ پکش بھی بہت قائدے سے چلتا ہے لیکن اب ستہ پکش پر کون آسین ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا فیلحال کانگریس نے اپنی منصہ صاف کر دی ہے کہ وہ جن ہیت کے مدوں کو لے کر جنتہ کے بیچ میں جائے گی کیمرہ پر سنسورن پرساد کے ساتھ برجیس رائے آر نائن ٹی وی راچی